بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اور ویلکم ٹوکار ریویوز تو آج ہم آپ کو بیسکلی فوکس ویگن بیٹل کی حسیٰ کے بارے میں بتائیں سب سے پہلے بہت بہت معذرت کے کافی دیر کے بعد ویڈیو آ رہی ہے لیکن اب انشاءاللہ ہفتے میں ایک نہیں تو دو ویڈیوز لازمی آئیں گی تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف تو دوستو ہم سب جانتے ہیں فوکس ویگن بیٹل جس بھی ہم ملک میں چلے جائیں دنیا کسی بھی ہم لوگ کنٹری میں چلے جائیں ہمیں فوکس ویگن بیٹل لازمی وہاں پر دیکھنے کو ملے گی لیکن کس طرح یہ بنی اور کون کون سی جنریشن سے گزری یہ آج ہم سارا اس ویڈیو میں دیکھیں گے سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہت جلدی پہنچ سکیں اس کی ہسٹی کے بارے میں دوستو بات کریں تو جرمنی میں پیپلز کار پیپلز کار اس گاڑی کو کہتے جو کہ ہر شخص کی پہنچ میں ہو یعنی سستی ہو تو اس کا بیسکلی کونسپٹ اور آئیڈیا جرمنی کا جو اس وقت کا لیڈر تھا ایڈ آف ہٹلر اس نے دیا تھا وہ ایسی گاڑی بنانا چاہتا تھا جو کہ سستی بھی ہو سادہ ہو اور اس کے ملک کے نئے روڈوں والے سسٹم پر چل سکے تو جرمنی کی نیشنل سوشلس پارٹی نے اس کار کی پہلی پروڈکشن کا وعدہ کیا لیکن چونکہ سپینش سیول وار شروع ہوگی اس وعیہ سے انہوں نے زیادہ دھیان فوج کی گاڑیاں بنانے پر دیا تو نائنٹین تھرٹیز میں فوکس ویگن بیٹل کے کافی سارے کونسپٹ لانچ کیے گئے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں تو نائنٹین تھرٹی ایڈ میں فرڈرنانڈ پورچ نے بیٹل کا فائنل ڈیزائن پیش کیا اسے جرمنی میں فوکس ویگن ٹائپ ون کے نام سے بلائے جانے لگا بعد میں اسے کیفر جس کا مطلب بیٹل ہی ہوتا ہے اس کے نام سے بلائے جانے لگا نائنٹین فورٹی تھری میں روہ فوڈر نے ٹائپ ون بیٹل کے ڈیزائن کو ہی اٹھایا اور اس میں کچھ امپروومنٹس کی جیسے کہ سپرنگ سسپینشن اور ریڈیل انجن اوریجنل جو کہ بیٹل کا ٹونٹی فائیو ہورس پاور کا انجن تھا اسے ٹاپ ہنڈرڈ کلومیٹرز پر آور کی ٹاپ سپیڈ کے لیے بنائے گیا یہ نائن نائنٹی فائیو سی سی کا دوستو انجن تھا بعد میں فوکس ویگن نے انجن کو بڑا کر دیا جس کی ویسے ہورس پاور جو ہے ٹونٹی فائیو سے زیادہ ہو کے تھرٹی سکس ہو گئی اور اس کے بعد میں فورٹی ہورس پاور تک بھی بیٹل کا انجن آیا انجن کی بات کریں تو دوستو اس میں جو انجن آتے تھے وہ تھے یارہ سو سی سی بارہ سو سی سی تیرہ سو سی سی پندرہ سو سی سی اور لاسٹ سولہ سو سی سی تک بھی اس میں انجن آتے رہے ٹرانس میشن کی بات کریں تو فور سپیڈ مینویل فور سپیڈ سیمی آٹومیٹک جو کہ نائنٹین سیسٹی ون سے آنی شروع ہی تھی اور تھری سپیڈ سیمی آٹومیٹک ٹرانس میشن جو کہ نائنٹین سکسی سیون سے لے کے 1976 تک آئی بوڈی سٹائل کی بات کرے تو اس میں دوستو دو بوڈی سٹائلز آویلیبل تھے ٹو ڈور کنورٹیبل اور ٹو ڈور سلون لی آؤٹ کی بات کرے تو اس کا ریئر انجن ہے یہ اور ریئر ویل ڈرائیب 1949 میں فوکس ویگن نے بیٹل کے سپلیٹ سکین موڈل کو لانچ کیا ہے جو کہ کافی ریئر ہے اور اگر ہم سب کونٹیننٹ کی بات کرے تو نمبر آف سپلیٹ سکین موڈل سب کونٹیننٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے 1998 میں فوکس ویگن نے بیٹل کی سیکنڈ جنریشن کو لانچ کیا ہے جو کہ کلاسک بیٹل کی ہی موڈل ڈیزائن کی اکاسی کرتا ہے لیکن دوستو کلاسک کو کوئی نہیں بیٹ کر سکتا اب اگر ہم جنریشنز کی بات کرے تو فرس جنریشن 1930 سے لیکے 1970 تک آئی اور دوسری جنریشن 1998 سے لیکے 2003 تک آئی کچھ رومرز کہتے ہیں کہ 2019 تک بھی آئی لیکن 2003 تک ہی ویسے اس کی سیکنڈ جنریشن آئی اگر اتنی پوپلر تھی دوستو کہ ہولی ووڈ میں بطور اسے ایک مووی سٹار لیا گیا اس کا نام تھا ہر بھی جو یعنی ایک ریسر برگ تھی جو کہ اپنے آپ کو خود ہی بہت ساری مشکلات میں ڈال لیتی تھی تو دوستو یہ تھی فوکس ویگن بیٹل کی ساری حصی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کا ریویوز کو لازمی سبسکرائب کریں اپنا بہت خیار رکھیں دوستو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں جی کمنٹ لازمی کیجئے گا کہ کون سی دوسری گاڑی آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ اور اگر کوئی آپ ہسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹس میں لازمیتا ہیے گا اللہ حافظ